نمسکر دوستو پرفیکشن آئیس کے ہمارے آج کے اس بہت خاص ویڈیو آرٹیکل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے جتنے بھی لوگ بی پیسے کے تیاری کر رہے ہوں گے مجھے امید ہے آپ سب کی تیاری اچھی چل رہی ہوگی اگر آپ کی اچھی تیاری اچھی نہیں چل رہی ہے تو کرپیا اس لاکڈاؤن کا فائدہ اٹھائیں اور ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑنا نہ بھولیں جہاں پہ آپ کو روز کے کم سے کم سو کونس دیے جا رہے ہیں جہاں پہ کم سے کم لگ بگ پانس ہیار لوگ جڑ چکے ہیں ہمارے گروپ سے اور ہمارے ویڈیو آرٹیکل میں ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ڈیلی کی کرنٹ افیرز اور ایمپورٹن ٹاپکس پہ چٹچا کی جا رہی ہے جہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوستو بہت ساری ڈیمانڈ کے بعد آز فائنلی بیہار وشے سم سمائی کی گھٹناوں پہ ادھاریت ہمارا یہ آج کا ویڈیو آرٹیکل ہے جو بھی لوگ بی بی سی بیہار سپیشل کرنٹ افیرز کی بات کر رہے تھے ان کو آج ہم پارٹ ون لے کے آ رہے ہیں ان کے سامنے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو جو ہے دو پارٹ میں ملے گا پہلے پارٹ میں میں آپ کو ساری چٹچائیں دوں گا دوسرے پارٹ میں میں آپ کو کچھ اور چٹچائیں اور اس سے related mcq جو questions ہیں وہ میں ڈالوں گا ساتھ ساتھ اس کا میں pdf جو ہے description box میں دے دوں گا جب میں دوسرے ویڈیو ڈالوں گا اس کے لئے آپ comment کر کے بتائیں گے کہ آپ کو اس کا pdf چاہیے کی نہیں چاہیے ہندی اور انگلیش میں کوشش کروں گا کہ دونوں پارٹ میں آپ کو میں اس کا pdf دے دوں اور اگر آپ کو یہ چاہیے ہوگا تو آپ یا تو comment box میں دیجئے ہمیں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور تب ہم جا کے آپ کو اس کا pdf پروائیڈ کر دیں گے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے پہلے اس article میں جو ہمارا آج کا جو پہلا news ہے اس سے سمبندی جو گھٹنائے ہیں وہ ہم بات کرتے ہیں آپ سے لیکن جو پہلا news ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بیہار کے کس کرشی وشویدالے کو ملے گا ای گورننس کا راستری پرسکار کہہ رہا ہے کہ سباور استحت بیہار کرشی وشویدالے نے اپنی استھاپنا کے محض نو ورشوں میں دیش دنیا میں اپنا پرچم لہرا دیا ہے بی یو کے فلموں کو پرسار شکشہ کے کیندر میں دنیا بھر کے دیشوں کے لوگوں دوارہ قریب سوا دو کروڑ بار دیکھا گیا اس کے اگلے بندوں پہ دھیان دے تو کہہ رہا ہے کہ کیندر کا یہ راستری پرسکار وشویدالے کو جن کیندرت ای گورننس سیواؤں کے لیے ملے گا دیش بھر کے ویبین سرکاری سنسدھاؤں اور بیواغوں کے ای گورننس مادھیم سے کیے گئے کاریوں کی جانچ کے بعد کیندر نے بیہار کے اس وشویدالے کو چینٹ کیا ہے اس کے اگر اگلے بندوں پہ دھیان دیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ وشویدالے کو یا پرسکار سات سے آٹھ فروری کے دوران ممبئی میں ہونے والے راستری ای گورننس کانفرنس میں دیا جائے گا اگلا بندوں دیکھتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ وشویدالے کی اور سے کلپتی ڈاکٹر اجائی کمار سنگھ پرسار شکچہ ندیشک ڈاکٹر آر کے سوہ نے سہایک پردھیاپک ڈاکٹر راگوان اور میڈیا سنٹر پربھاری اشور چندر راستری ای گورننس آورٹ کو کرہن کریں گے ہمارا جو آج کا اگلا آرٹیکل ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اتر پردیش میں آئیو جت راستری اے سکولی تیراندازی پریوگیتہ میں بیہار کے کھلاری نے سوڑھن پتک جیتا یہ کہہ رہا ہے کہ اتر پردیش کے چندولے ستھت امر شہید بدیا مندر انٹر کالج میں آئیو جت پانچ دیوشی چھے سے پیسٹ ہوا راستری اے ایس جی ایف آئی انڈر فورٹین آرچڑی چیمپئنشپ دوہزار انیس بیس میں شہر کے دیرس کمار رائے نے تیس میٹر گولڈ میڈل پرابت کر بھوچپور اور بیہار کا نام روشن کیا اگر اس کے بعد ہم اگلا آرٹیکل دیکھیں نمبر تھری نمبر آرٹیکل کہہ رہا ہے ہمارا کہ بیہار کے چھاتر کو ورش دوہزار بیس کا انسپائرنگ سائنس آورڈ سے سمانت کیا جائے گا یہ کہہ رہا ہے کہ پتنا کے ڈاکٹر مکیش کمار کو جیو بیگیان میں سال دوہزار بیس کا انسپائرنگ سائنس آورڈ ملا یہ سمان انہیں بھارت سے سرشریس شود پت پرکراشت کرنے کے لئے دیا گیا ہے یہ اپرسکار ٹاٹا مولبوت انسندھان ممبئی میں سمپادت ان کے پی ایج دی شود کے لئے ملا ہے یہ کہتا ہے کہ ان کا شود پتر جنرل آف سیل بائیولوجی راک فیلر یونیورسٹی پریس نیو یورک امریکہ کے نومبر انک میں پرکاشت ہوا ہے انہوں نے شریر میں وردمان ایک ایسے تندر کے خوز کی ہے جو یقرت دوارہ رکت میں وساس راو کو نیندرت کرتا ہے چلیں ہمارے نیکس آرٹیکلی کی طرف دیکھتے ہیں یہ کہہ رہا ہے بیہار کے چھت کو راستریے پریڑنا دودھ پرسکار سمان اس کے کچھ بندیوں پر دھان دیتے ہیں کہہ رہا ہے کہ گیا کولیج کے راستریے سیوہ یوجنا کے سوام سیوک چھت ریش ورما کو بیہار کے چھپرہ میں پریڑنا دودھ پرسکار سے سمانت کیا گیا یہ کہہ رہا ہے پریابلن سرکشن کے لئے ورکشار اوپن پلاسٹک چھوڑو ابھیان جل بچاؤ ابھیان کے ساتھ سماجی خط میں کام کیے انہوں نے کئی سلام ایریہ کو گود لیے ہوا ہے ساتھ اس سواست کے چھتر میں تتہا ایٹس جگرکتہ ابھیان بھی چلایا چلیں ہمارے اگلے آرٹیکل کتاب دیکھتے ہیں جو کی ہے کہہ رہا بیہار کے ادھوک جگت میں انوسوچت جاتی اور جن جانت جن جاتی کی بھاگیداری کہہ رہا ہے کہ کیابینٹ کی بیٹھک کے بعد بتائے کہ دوزہ ٹھارہ میں یہاں یوجنا پربھاو میں آئی ہے یوجنا کے تحت اب تک انوسوچت جاتی اور انوسوچت جن جاتی کے قریب 35 سو یواؤں نے یوجنا کا لاغ اٹھایا ہے انہوں نے بتایا کہ اس یوجنا کے تحت لگو اور مدیم ادھوگ لگانے کے لیے یواؤں کو دچ لاکھ روپے تک کی سہائتہ دی جاتی ہے اس میں پانچ لاکھ روپے کے سبسیڈی کے روپ میں ہوتے ہیں 65 لاکھ بیاز مکت کرچ کے روپ میں ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ انوسوچت جاتی اور جن جاتی کی بھاگیداری لگ بھگ 11 پرتیشت ہے چلے ہمارے آج کے اگلے آرٹیکل کی طرف دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے شری کرشن سنگھ کی پنیتیتی منائی گئی کہہ رہا ہے کہ انہیں بیہار کسری شری بابو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہیں آدھنک بیہار کی نرماتہ کی روپ میں جانا جاتا ہے شری کرشن شینکہ جنم 1887 میں نوادہ جلے میں ہوا تھا بھارت کے اکھنڈ بیہار راج کے پرتم مکھ منتری تھے گاندھی میدان پٹنا پٹنا کے پشمی چھوڑ پر شری بابو کی سمیتی میں شری کرشن ویژیان کی اندھ کے ستھاپنا کی گئی ہے ہمارے اگلی آرٹیکل کتب دیکھتے ہیں کہ بیہار میں پنچائت اسطر پر جائے ویویتہ ریجسٹر کو تیار کیا گیا کہہ رہا ہے کہ راج جائے ویویتہ بورٹ جائے ویویتہ ادینیم دوہزار دو کے پرافدھانوں کی کریون کے لیے دھرتی پر پائے جانے والے سبھی پرکار کے جیون کے قسموں کی سوچی تیار کرنے جا رہا ہے اس کے لیے گرام پنچائت اسطر پر تیار کیے جانے والے اس سوچی میں ساتھ ہی مانو جیون کے لیے اپیوگی جائے سنسادنوں کا سنرکشن اور سنوردھن کیا جائے گا بیہار کے سبھی پنچائتوں میں جائے ویویتہ بورٹ کا گھٹن کیا جائے گا ابھی تک 5000 پنچائتوں میں اس کا گھٹن ہو چکا ہے چلی ہمارے اگلے آرٹیکل کے طرف دیکھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ پٹنا میں بیہار کا پہلا میگا سکرین اوپن تھییٹر بنایا گیا یہ کہہ رہا ہے کہ پٹنا کو سمارٹ سٹی کے تہہت پہلا توفہ ملا فروری کے انتیم سفتہ میں گاندی میدان میں میگا سکرین لگایا گیا اسے بڑے پردے پر فلمیں دکھائے جائیں گی اس سکرین پر بیہار کے دھروروں کی گاتھا اور سنسکریتی کی جھلک کے ساتھ راج سرکار دورہ کیے گئے وکاس کار چل چتر کے روپ میں دکھائے جائیں گے اس کی تحت لگ بھگ چھے کروڑ انٹھانوے لاکھ روپے ہے اس کی جو لاغت ہے چھے کڑور انٹھانوے لاکھ روپے ہے ماف کیجئے گا سمارٹ سٹی کہہ رہا ہے سمارٹ سٹی ابھیان کے تحت گاندھی میدان کو منورنجن کا کینتر بنایا جانا ہے چل ہمارے اگلے آرٹیکل کے طرف دیکھتے ہیں جو کی ہے دیش میں جل جیون مشن یوجنا کی شروعات کہہ بیہار میں چل رہی نل جل یوجنا پورے دیش میں لاغو ہوگی بھرہ سرکار اس یوجنا کو جل جیون مشن کے نام سے لاغو کر رہی ہے جب کی بیہار سرکار نے ہر گھر نل یوجنا اس کا نام دیا ہے بجٹ میں کیندر نے اس مشن کے لئے 3.6 لاکھ کروڑ 20 24 تک نل سے جل پہنچ بیہار میں نل سے جل پہنچ کا کار 60 پرتیش سے عدیق پورا کر لیا گیا ہے اور 2020 تک اس یوجنا کو پورے کرنے کا لکھ ہے تو دوستوں اگلے آرٹیکل کے طرف دھیان دیتے ہیں کہہ رہا ہے کہ حالی میں راستر رگبی فٹبال چیمپئنشپ میں بیہار کو دوہرہ خطاب ملا کہہ رہا ہے کہ رگبی انڈیا کے تفتدھان میں سب جنیا نیشنل رگبی فٹبال چیمپئنشپ کا آیوجن ایک اور دو فروری کو سکندرہ باد تیلنگانہ میں آیوجت کیا گیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بیہار بالکہ ورگیٹ کی ٹیم مہاراست کو دو سو سے ہرا کر گولڈ میڈل پر اپنا قبضہ زمان لیا بیہار ٹیم میں پرنیا کے رہنے والے خوشی کماری بھی بیہار ٹیم کا حصہ تھے چلے ہمارے اگلے آرٹیکل کے طرف دھیان دیتے ہیں کہہ رہا ہے کہ اس میں بیہار بالکہ ورگ کی ٹیم نے اس جسٹس جسٹس انانت بجائے سنگھ یہ کہہ رہا ہے کی جسٹس انانت بجائے سنگھ نیشنل کمپنی لاؤ اپیلیٹ ٹریبنل نیشنل ایٹی کے جوڈیشنل میمبر بنائے گئے یہ کہہ رہا ہے کی معاف کیجئے گا دوستو یہ کہہ رہا ہے کارپرٹ منترالے کی اور سے جارے نیدرش میں کہا گیا ہے کہ اس بد کے لئے ان کے آبیدن کے منجوری appointment committee of cabinet نے دے دی ہے ان کے نیوکتی تین ورشوں کے لئے کی گئی ہے اگلا آرٹیکل کہتا ہے کہ پرواسی ون جیوہوں کے سنگشن کے لئے کاپ 13 کا آیو جن بھارت میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے گزرات راج کی رازدھانی گاندھی نگر میں آجید کیا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ 15 سے 22 فروری تک چلنے والے سی ایس ایس ایم کاؤپ 13 میں سے 110 دیشوں کے لگ بھگ 1200 پرتی نیدی حصہ لیں گے اور تیجی سے لپت خوتے پرواسی پر جاتیوں کے سنکشن کے بارے میں چرجہ کریں گے ہمارا آج کہہ رہا ہے کہ بیہار بنا گرین بجٹ پیش کرنے والا دیش کا پہلا راج یہ کہہ رہا ہے کہ بیہار دیش کا پہلا راج ہوگا جو گرین بجٹ پیش کرے گا اس کے لئے وکت بیبھاگ ویبین بیبھاگ سے سجھ بھی مانگے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ پردوشن کو کم کرنے کے لئے کون سے یوجنا چلائی جا سکتی ہے انہیں یوجنا کو دھیان میں رکھ کر بجٹ کا نرمان کیا جائے گا یہ کہ بیہار وکت بیبھاگ نے گرین بجٹ کو لے جیون ہریالی کے تحت چلائے جا رہے سب ہی یوجنا کو شامل کیا جائے گا چلی ہمارے آج کے اگلے آرٹیکل کے در دیکھتے دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ شوٹنگ پردیوگتہ میں شامل ہوں گی پچیس راجعوں کے ٹیم روحتاز میں دس فروری سے پانچ دیوستی ہونے والے اکھل بھارتی پولیس شوٹنگ پردیوگتہ کے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لئے تین فروری کو دیش گپتیش پانڈے پردیش کے گپتیش پانڈے کہ یہاں پہنچنے کی سمبھاؤنا جتائیں جا رہی ہے اس پردیوگتہ میں پچیس راجعوں اور کیند ساشت پردیش کی پچیس ٹی میں بھاگ لیں سینہ کو چھوڑ سی ری پی سی ری ری سمیت آنے رکش بلوں کی ٹی میں حصہ لیں گی یہ کہ شوٹنگ پردیوگتہ کا ادھگ ادھگ گھاٹن پردیش کے مکھ منتر نتیج کمار کے دوارہ کیا گیا اس پردیوگتہ میں لگ بک ایک ہزار سے ادھگ پردی بھاگ لیں گے ہمارے اگلے آرٹیکل کے دیکھتے ہیں کیرہ ویدیانند وکل کو بیہار راج خاد آیوگ کا ادھگ چھنا گیا کیرہ جیڈیو کنیتہ ویدیانند وکل کو راج خاد آیوگ کا چیئرمن بنائے گیا ہے خاد آیوگ کا چیئرمن کو راج منتری کا درجہ دیا جاتا ہے ہمارے اگلے آرٹیکل کے طرف دھیان دیکھتے ہیں دوستو یہ کہتا ہے کہ ایمز پٹنا کو سوکستہ میں ملا تیسرا ستھان کہہ رہا ہے اخیل بھارتی آئرویدان آئرویگ سنسطان ایمز پٹنا کو سوکستہ کے ماملے میں دیش بھر میں تیسرا ستھان ملا ہے کہہ رہا ہے کہ سرکار کی یور سے سوکستہ کو لے کر کر آئے گئے سروکشن میں رائیپور ایمز کو ہائیزین ایوام انفیکشن کنٹرول ہائی سی چیمپنشپ 2020 کے لئے پرثم پور اسکار ملا کہہ رہا ہے مہاراست کا مہاتمہ گاندھی انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس وردہ دوسرے اسثان پر رہا پونڈی چیری میں آج تارکار کر میہ آورڈ دیا گیا دوستو ہم اپنے نیکسٹ آرٹیکل کتاب دھیان دیتے ہیں یہ کہہ رہا ہے موتیہاری کے سورو کو ملا نوبل سیٹیزن آورڈ 2020 بہت ہے ایمپورٹنٹ ٹاپک میں سے ایک ہے دوستو اور بی پی سی میں چانسز پوچھے جانے کے ہیں جو بیہار سپیسیفک کوششن ہوگا یہ والا اور ایمز والا آپ ضرور دھیان دیجئے کہہ رہا ہے کہ موتیہاری کے سورو راج کن نوبل سیٹیزن آورڈ 2020 سے سمانت کیا گیا ہے انہیں یہ آورڈ پریابرن کے چھتر میں ان کے یوگدان کو لے دیا گیا ہے یہ کہہ رہا ہے بیہار کے وارشک وردی در میں سرو وادی کا یوگدان یہ کہہ رہا ہے کہ بیہار کے وارش وردی در میں سرو سیکٹر کا یوگدان سرو وادی ہے ورطمان مولے پر بیہار کے وارش وردی در 15% تتھا 10.5% آنکھا گیا ہے ورطمان مولے پر کین سرکار کا وردی در 11.5% تتھا 6.8% آنکھا گیا ہے بیہار میں پرتی وقت آئے میں 9% بیدھی کا انمان لگایا ہمارے اگلے آرٹیکل کی طرف دھیان دیتے ہیں دوستو یہ کہہ رہا ہے بیہار میں سبسیڈی کہہ رہا ہے کہ بیہار میں سبسیڈی پر مل رہے کرشی ینتر فصل آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ خیتی کو آسان بنانے کے لیے کرشی بیبان بیہار دوارہ راستری کرشی ینتر پردرش نے کسان میلا اگرو بیہار 2020 کا آئیوجن کیا گیا ہے اس کا غاتن راج کے کرشی منتری ڈاکٹر پریم کمار دوارہ کیا گیا یہ کہہ رہا ہے کہ راج میں کرشی ینتر کرن کے لیے کسانوں کو انودان دیا جا رہا ہے خاص کر خاص کر فصل آوشیش پر بندھن والے کرشی ینتر پر انودان دیا جائے گا یہ کہہ رہا ہے کہ فصل آوشیش کو کھیت میں نہیں جلانے کے لیے کسانوں کو آدھنک رشی ینتر پر سبسیڈ دی جا رہی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے تحت کسانوں کو سمانے ورگ کے لیے 75 پرتیش تو وہیں انوشج جاتی اور جن جاتی کے لیے 80 پرتیش تک سبسیڈ دی جا رہی ہے چلی ہمارے نیکس آرٹیکل کتاب دیکھتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ بیہار کے کلاؤں کی پردرشنی کالا گھوڑا آرٹ فیسٹیول میں کیا جائے گا یہ دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا بہت سانسکرط سڑکو پر منائے جانے والے تہوار کالا گھوڑا کلا مہتصو دوزار بیس کا اکیسوہ سانسکرن دکچن ممبئی مہاراست میں شروع ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ دوزار بیس کجی ایف کا وشایف فاسٹ فارورڈ ہے تہوار کا عدیش کالا گھوڑا اپ پچلن کو بہت ایک روپ سے انت کرنا ہے اسے ممبئی کا کلا جلہ بنانا ممبئی میں آیوجت ہونے وارش کلا ممبئی ممبئی کے دھروہر اپ چھتر کے ویعاپک چھتر میں آیوجت کیا جاتا ہے چلی ہمارے نیکسٹ آرٹیکل کتاب دیکھتے ہیں یہ کہہ رہا ہے معاف کیجئے گا یہ کہہ رہا ہے کہ سریلنکا کے پردھان منتری کا بود گیا کا دورہ یہ کوشن بھی آنے کے چانس دونستو کہہ رہا سریلنکا کے پردھان منتری مہندہ راج بکش بود گیا آئے یہاں پوزہ ارچنا کرنے کے بعد بود گیا اوستحط مہا بود سوسائٹی آف انڈیا سریلنکا بود مٹ کے جائشری مہا بود مہی ویوار مہا ویہار میں سریلنکا ملک کے پردھان منتری سات فروری کو پانچ دیوسی یاطر پر بھارت پہنچے ہیں نومبر 2019 میں پد بھار سماننے کے بار یا بھارت کا پہلا دور آرہا ہمارے اگلے آرٹیکل کتاب دھیان دیتے ہیں کہہ رہا ہے کہ سمستی پور ریل پر سمستی پور ریل پورٹل سے جڑ گیا ہے منڈل کے سبھی کام کاز پیپر لیس ہو گئے ہیں پیپر لیس ہونے سے روزانہ قریب دس ہزار پیپر پننوں کے خرچ کی بجٹ ہوگی اس سے ریلوے کا خرچ کم ہوگا وہیں پریہ ورن کی سرکشہ بھی ہوگی یہ کہہ رہا ہے کہ سمستی پور ریل منڈل پور مد ریلوے میں پہلا اور دیش کا تیس ریل منڈل بن گیا ہے جہاں ای آفیس پورٹل کی شروعات کی گئی ہے دوستو ہمارے آج کے 23 آرٹیکل کی طرف دھیان دیتے ہیں گنگا جل میں بڑھی آکسیجن کی ماترہ بیہار میں گنگا کے پانی میں آکسیجن کی آسط ماترہ 7 پی پی ایم تک سمٹ گئی ہے آکسیجن کی یہ ماترہ گنگا کے وشود جل سے کافی کم ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پردیش کے ادھکتر گنگا گھاٹوں کے کنارے پر آکسیجن کی ماتر 4 پی پی سے بھی نیچے ہیں کہہ رہا ہے کہ بیہار میں گنگا اور اس میں گرنے والے ندیوں میں total coliform اور fecal coliform کی سمان سے سمان اسے 30 سے 50 گناہ تک ہے پچھلے ایک سال میں total coliform اور fecal coliform کے سنگ یا 10 سے 50 سے 30 گناہ تک بڑھی ہیں ہمارے اگلے آرٹیکل کے دیان دیتے ہیں دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ وگیان میں مہلاؤں اور لڑکیوں کا انترستری دیوس منایا گیا اس کے آرٹیکل پر دیان دیتے ہیں کہ وگیان میں مہلاؤں اور لڑکیوں کا انترستری دیوس 11 فروری کو منایا جاتا ہے یاد مہلاؤں اور لڑکیوں کے سکتی کرن کو پرابط کرنے اور وگیان میں مہلاؤں اور لڑکیوں کے بھاگداری کو بڑھاوا دینے کے لیے ہے یہ کہ سنیوکت راست دنیا بھر میں 30% سے کم سوڑھ کرتا مہلائیں ہیں سب مہلاؤں چھاتروں میں اسے کیول 30% اچھ شکشہ میں وگیان پرابط کی انجینئرنگ اور گھنیت سے سمانت چھتروں کا چین کرتے ہیں یہ کہ ستت وکانس لکش SDG کے لیے 2030 ایجنڈا سہت انتر راست وکانس لکش کو پرابط کرنا ہے یہ کہ رہا ہے کہ theme ورش 2020 کا وش ہے Inversment in Women and Girls and Science for Inclusive Green Growth ہے تو دوستو ہمارا آج کا یہ آخری جو article ہے Part One کا وہ ہے بیہار میں کھولے گا ایک اور frozen cement station یہ کہہ رہا ہے کہ دودھ اتبادن کے چھتر میں وردھی کے لیے پرنیا میں frozen cement station کا پرستھاپنا کیا گیا اس سے دودھ کا اتبادن دودھ کے نسل کی گائے کی گنوطہ میں بروتری ہوگی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیش کا سب سے بڑا frozen cement station ہے اس میں 200 اچھے نسل کے سار کو رکھا جائے گا اس سے ہر سال 50 لاکھ unit cement کا اٹبادن ہوگا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا مہتپون یہ جو article 25 article آپ نے دیکھ پہلے پارٹ میں میں اس کو record کیا ہے اس سے سم مندت جو mcq ہے جو 25 article ہے اس سے سم مندت جو mcq ہے میں اس کو record کر کے ڈال دوں گا جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو آپ comment میں لکھ کے بتائیے گا کیونکہ آپ سب نے demand کیا تھا بیہار specific current affairs لانے کے لیے جو ہم نے کوشش کر کے آپ کے سامنے لا دیا ہے مجھے امید ہے آپ سب کو پسند آیا گیا ہوگا اگر آپ مجھے follow کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے tutor پر follow کر سکتے ہیں میرا جو ID ہے وہ ہے ساحل 039 اگر آپ مجھے facebook پر follow کرنا چاہتے ہیں تو facebook پر follow کرنے کے لیے آپ مجھے ساحل مشرا writer type کریں گے تو آپ دیکھ سائے گا یا میں comment box میں اپنی ID دے دوں گا جہاں پر آپ مجھے follow کر سکتے یا کوئی سوال پوچھ نہ ہو تو مجھے میرے page پہ پوچھ سکتے ہیں باقی perfection IS کے team بہت منت کر رہی ہے آپ سبھی کے لیے آپ دوسرے اس situation سے ہمارے current affairs کے ویڈیوز ہو یا ہمارے article یا ہمارے PDF آپ compare کر سکتے ہیں میں کسی کو نیجا دکھانے کوشش نہیں کر رہا لیکن ہا جس طریقے سے ہمارے perfection IS کے team محنت کر رہی ہے آپ ہمارے article کو دیکھ سکتے ہیں اور خود compare کر کے یہ آگ سکتے ہیں کہ آپ جو content اور material دیا جا رہا ہے وہ کتنا خاص ہے باقی جو بھی suggestion دوستو آپ ہمارے perfection IS کے telegram چینل پہ آئیے ہمیں youtube comment box میں لکھ دیجئے اور ہمیں آپ email بھی کر سکتے ہیں perfection is at gmail dot com یا آپ ہمارے دیئے ہوئے number پہ call کر ادھگ جنکاری لے سکتے ہیں پر دوستو BPC prelim 66 کے لیے جتنی بھی پہ آئیے اور آپ بہترین سے بہترین content ملیں گے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اپنی پر حائی جائی رکھیں اور اپنے دوستوں کا سہیوگ کریں اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا thank you دوستو have a great day jay دوستو آئے آئے